اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں چبیس اپریل سے دس مئی تک کرونا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس حوالے سے سابق وائس چانسلر داؤو یونیورسٹی آف ایلتھ سائنسز ڈاکٹر مسود احمد خان نے پاکستان میں ناول کرونا وائرس کی وبائیت کے حوالے سے چبیس اپریل تا دس مئی پندرہ دنوں کو انتہائی خطرناک قرار دی دیا ہے ان کو کہنا تھے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا کو پچاس دن مکمل ہو چکے ہیں امریکہ سمیت یورپ میں اس وائرس کی تباکاریا پچاس سے ساٹھ دن کے دوران سامنے آئی تھی حضر پاکستان میں بھی ان پندرہ دنوں میں کرونا وائرس کی وبا زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے ایک ویڈیو بیان میں پروفیسر ڈاکٹر مسود حمید نے مزید کہا کہ امریکہ سمیت دیگر ممالک میں وائرس سے ہونے والی امواد بھی دو سے دھائی ماہ کے درمیان سامنے آئی ہے اب تک کرونا وائرس کا یہی طرز عمل سامنے آیا ہے کرونا وائرس دنیا میں پچاس سے ساٹھ دن تک الکھے پل کے انداز میں پہلا لیکن پھر اس نے اچانک کی دنیا میں تباہی مچا کر رکھ دی اگر اسی طرز عمل کو سامنے رکھا جائے تو اس کی وباہیت کا چکر نوے دن تک بنتا ہے پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا ٹیسٹ چھبیس فروری کو ہوا تھا جیسے اب پچاس دن ہو چکے ہیں لہٰذا چھبیس اپریل سے دس مئی تک کے دو ہفتے اس وائرس کے حوالے سے خطرناک ہو سکتے ہیں فاضح رہے کہ کرونا وائرس گزشتہ سال کے آخر میں وستی چھین کے شہر وان میں نمودار ہوا اور پھر چند ہی مہینوں میں اس نے دنیا بھر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اس محلک وائرس نے اب تک دنیا کے دو سو دو ممالک میں بیس لاکھ سے زائر افراد کو متاثر کیا اٹھارہ ہزار افراد کرونا کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئے چھین کا امسایہ ملک ہونے کے باوجود بھی پاکستان چھبیس فروری تک محفوظ رہا پھر کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان میں ایران سے واپسی پر کرونا کی تصدیق ہوئی چھبیس فروری کو پہلا کیس ریپورٹ ہوا پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرس ملک بھر میں پھیل گیا اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اب ملک میں کرونا مریضوں کی تعداد چھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد چھ ہزار نو سو انیس ہو گئی ہے کرونا سے مزید چار مریض انتقال کر گئے امواد کی تعداد ایک سوٹھائیس اور سیتیاب مریضوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو پنتالیس ہو گئی ہے پاکستان میں مزید چار سو چودہ مریضوں میں کرونا وائرس کی تزدیق ہو گئی ہے جس کے ساتھ ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد چھ ہزار نو سو انیس ہو گئی ہے کرونا کے مزید چار مریض انتقال کر گئے امواد کی تعداد ایک سوٹھائیس اور سیتیاب مریضوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو پنتالیس ہو گئی ہے پنجاب میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ تین ہزار دو سو اکانوے ہے سندھ میں کرونا وائرس کے دو ہزار آٹھ کیسز رپورٹ ہوئے خیبر پختون خان میں کیسز کی تعداد نو سو بارہ اور اسلام آباد میں ایک سو پنتالیس ہو گئی ہے سبہ بلوچستان میں دو سو اسی گلگت بلتستان میں دو سو سنتیس اور ازاد کشمیر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد چھالیس ہے موسیقی